پانچ ستمبر 2014 کو موبائل فون کے دنیا میں قدم رکھا ایک ہی رو نے جس کے کیمرے کے سب دیوانے بن رہے کیونکہ یہ بیکراؤنڈ کو ایسے نظر انداز کرتا بات جیسے ہو ہی نام اس نے اتنی پوپلائیٹی گین کر لی کہ اس کا نام پڑھ گیا ڈی ایس اینار گریب ہوگا ڈی ایس اینار تو بھئیہ اب آگیا ہے اس کا سرسر جس کا نام ہے ایم آئی ای ٹو اور یہ تو چھوٹے میاں اور بڑے میاں والی بات ہو گئی تو اسی بات پہ کیا ہم آتا ہے آگے بڑھنے سے پہلے اس فون کے بارے میں ایک بات بول دوں جہری جہر دوستو چار سال پہلے شاومی بات ایک چائنیز کمپنی تھی جس کا نام بھی لوگ سہی سے نہیں لے پاتے تھے اور آج اس سے زیادہ فیمز یہ ہے دوستو می ایٹو آتا ہے چھائنز کے ایک پھول ایس بی پلس دسپلے کے ساتھ میں جس کا آسپیکس ریشو ہے 18x9 کا اور 403 پکسل پر انچ کی دینسٹی سکرین کی بات کریں تو آپ کو اس میں کوئی بھی فیزیکل بٹن دیکھنے کو نہیں ملے گا بہتا آپ کو اس میں آن سکرین نیوگیشن بٹن دیکھنے کو مل جائیں گے بھیا اب بات کریں گے ہم اس کے کیمرے کی جو کی اس کی سب سے مین ہائی لائٹ ہے اگر اس کے سارے کیمرہ کو ایٹ کر دیے جائے تو اس سارے ملا کے 52 میگا پکسل بن جاتا ہے اور یہ 52 میگا پکسل ایسے بنتے ہیں کیون اس میں ریئر کیمرہ ہے 12 پلس 20 میگا پکسل کا اور جو فرنڈ کیمرہ ہے وہ بھی 20 میگا پکسل کا دوستو کیمرے کی بات کریں تو اس میں ہے ڈویل کیمرہ سٹ اپ وہ بھی بڑے کی کمال کا اگر اسے می ایون سے کمپیر کریں تو اس میں تھا 12 پلس 12 میگا پکسل کا اور اس میں ہے 12 پلس 20 میگا پکسل کا دوستو ایمائی ایٹو کے لیے شاومی نے کام ملی ہے سونی کے کیمرہ سونی ایسے سمارٹ فونس کی دنیا میں تو کچھ خاص کرنے ہی پایا ہے تو اٹلیسٹ کیمرہ کو بنا کے دے رہا ہے دوستو 12 پلس 20 میگا پکسل والا ہے اگر ہم دیویل کیمرہ کی یہاں پر بات کریں تو جو پیمری کیمرہ ہے 12 میگا پکسل والا وہاں پر شاومی نے یوز کیا ہے سونی کا آئی ایم ایکس 486 جس کا پکسل سائز ہے 1.25 میکرون کا اور اپرچر ہے یہاں پر ایپ 1.75 کا وہی پر جو سیکنری 20 میگا پکسل کا دیپ تنسی کیمرہ ہے وہاں پر شاومی نے یوز کیا ہے اسو نی کا آئی ایم ایکس 376 جس کا پکسل سائز ہے 2.0 مایکرون کا اور جو اپرچر یہاں پر ہے وہ ہے 1.75 کا دوستو فرنٹ کیمرے کے اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ہے ایک کوئیسیں میکا پکسل کا سونی کا کیمرہ اس میں بھی يوز ہوا ہے صنی کا ایم ایکس 376 جس کا پکسل سائز ہے 2.0 میکرون اور جو اپرچر یہاں پر ہے وہ ہے جو دونوں ہی کیمرے ہسمیں 20 میگا پکسل والے ان دونوں میں یوز ہوا ہے ایک بہت ہی خاص ٹیکنیک جسے ہم کہتے ہیں 4 in 1 پکسل بنیوی ٹیکنیک اور آگے ہم بات کریں گے کیا پکسل بنیوی ٹیکنیک باتا رہا ہوں دوستو اس ٹیکنیک میں ہوتا کیا ہے کی کیمرے میں یوز ہوتا ہے ایک انٹیگریٹڈ سرکٹ جسے ہم آئی سی بھی کہتے ہیں دوستو اس انٹیگریٹڈ سرکٹ کا نام ہے سی سی دی یہ ایک کیفہ کافیڈے والا سی سی دی نہیں ہے یہ ہے ایک چارج کپل ڈیوائز دوستو ہوتا کیا ہے جو یہ سی سی دی ہوتا ہے وہ لائٹ سلسٹیپ ہوتا ہے تو اس میں جب لائٹ پڑھتی ہے یا پھر آپ کہہ لو پھوٹون پھوٹون ہوتے ہیں لائٹ کے پارٹیکل اور یہ لائٹ وہ ہوتی ہے جو کیمرے میں پڑھتی ہے تو جیسے ہی لائٹ سی سی دی پہ شٹائک کرتی ہے وہ جنریٹ کرتا ہے چارج جو کہ الیکٹرونز کے فارم میں سٹور ہوتا ہے اور تھوڑی پروسسنگ کے بعد یہ بن جاتا ہے ایک دیجٹل کوپی جسے کی ہمارا پروسسر ریڈ کرتا ہے دوستو یہ سی سی ڈی ایک کے بعد ایک لگے ہوتے ہیں مطلب نورملی ویسے یہ چار کے گروپ میں ہوتے ہیں اور ان چاروں پہ جب لائٹ پڑھتی ہے تو جو چار جنریٹ ہوتا ہے الیکٹرونز کی فارم میں وہ الیکٹرونز کمبائن ہو کے پھر ایک پکسل بناتے ہیں تو اسی پوری ٹیکنیک کو ہم لوگ پکسل بیننگ کہتے ہیں تاریخ یہاں پر چار پکسل سے ایک پکسل بن رہا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی فوٹو ہے وہ اس کی کوالیٹی اور اچھی ہو جاتی ہے اور جو نوائز ہوتا ہے وہ بلکل کم آتا ہے تو سمجھ گئے نا تھوڑا زیادہ تو نہیں ہو گیا تو بھئی یہ تو ہوگی ایک کمپلیکیٹڈ سی ٹیکنیک پکسل بیننگ اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اے آئی موڈ کے بارے میں اس فون میں اے آئی موڈ ہے جو کی ہر جگہ یوز ہوگا چاہے وہ ہو پھر بیٹری چارجنگ میں یا پھر ہو کیمرے میں یا پھر ہو پوری پروسیسنگ میں کیمرے میں اس میں بیوٹی موڈ 4.0 بھی ہے جو کی آپ کو اس سے یہ بنا سکتا ہے باقی آپ اس میں 4K میں ویڈیو ریکارڈ کر سکتے ہیں اور سلو موشن میں بھی ریکارڈ کر پائیں گے 4K میں آپ 30FPS پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اگر پروسیسر کی بات کریں تو اس میں یوز ہو ہے snapdragon 660 جو کی ایک کافی اچھا سا midrange پروسیسر ہے جو کی اس فون کو power دینے کے لئے کافی ہے یہی سیم پروسیسر snapdragon 660 یوز ہو چکا ہے Vivo X21 میں بھی اور Nokia 7 Plus میں بھی فیلال اگر ہم بات کریں Mi A2 کی تو اس میں ہے octopor پروسیسر ہی جانے کی ہیں اس میں 8 پورس جس میں کی 4 پورس پلاغڈ ہے 2.2 گیگاہٹس پہ اور جو باقی کے 4 پورس ہیں وہ پلاغڈ ہے 1.84 گیگاہٹس سے تو اس فون میں ملٹی تاسکنگ اور پروسسنگ ہونے والی ہے کافی آسانی سے دوستو ایک بات اور بتا دو کہ اس میں آپ کو شاومی والا وہ کسٹم یو آئی نہیں دیکھنے کو ملے گا جو می یو آئی جو آپ باقی فونز میں دیکھتے ہیں وہ اس والے میں نہیں ہے یہ ہے ایک پیور انڈرویڈ ڈیوائیس اس لیے رن کرتا ہے انڈرویڈ لگا تھوڑی کم دے دی ہے شاومی نے باقی فونز کے کمپیلزن میں تو اس میں دی گئی ہے 31010 امیچ کی نون ریموویبل لیتھیم پولیمر بیٹری جو کی شاید آپ ایک دن تک چلا لو پر اگر آپ تھوڑے سے ہیوی یوزر ہیں تو نہیں چل بائے گی ایک دن تک باقی می ایٹو میں شاومی نے دیا ہے کوک چارج 4.0 جو کی آپ کے فون کو بڑی ہی تیزی سے چارج کر دے گا شاومی یہ کلیم کرتا ہے کہ 30 منٹ میں یہ فون ہو جانے والا ہے 50% چارج یعنی کہ ایک گھنٹے میں 100% چارج آپ کا یہ فون ہو جائے گا پر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی جب انہوں نے فون میں کوک چارج دیا ہے تو یار ایک فارس چارجر بھی لے دیتے ہیں انہوں نے ایک نارمل سا چارجر دیا ہے جس کی ریٹنگ ہے 5.2 ایمپیر کی تو آپ کو اگر اس فون کو دیت چارج کرنا ہے تو ایک پارس چارجر بھی لینا پڑے گا دیتے سیار ایک پارس چارجر دس پانچ روپے اوپر سے لے اگر ہم فیزیکل اوبرویو کی بات کریں تو اس میں آپ کو میٹالک یونی بارلی ڈیزائن مل جاتا ہے تو بھئیہ یہی سب چیزیں تھی می ایٹو کے بارے میں جو آپ کو جاننا ضروری ہیں تو یہ پورا پیکج آپ کو سترہ ہزار میں مل جائے گا میرے ساپ سے تو یہ ایک بہت اچھی ڈیل ہو سکتی ہے آپ لوگ کے لئے اگر آپ چاہیں تو اس فون کو کنسیڈر کر سکتے ہیں تو بھئیہ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو ضرور سے شیئر کر دو یار اور سبسکرائب کر دو میرے چینل کو اور لائک بھی کری دینا یار اچھا لگتا ہے ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تپس کے لئے سکتا ہے